ہلو ایوری ون گوڈ مارننگ تو ابھی ہو رہا ہے سپے کا ٹائم اور یہ دیکھئے میں نے آج لگانی ہے مہندی اور مہندی میں نے رات پہ ہی گھول کر رکھ دی تھی تو ابھی یہ دیکھئے اس کا جو پیشٹے ہو بلکل تیار ہو گیا ہے بن کر اور دیکھیں کتنی اچھی تیار ہوئی ہے یہ تو آج مجھے لگانا ہے اپنے بالوں میں مہندی تو ابھی فلال میں وہی جا رہی ہوں اپلائی کرنے ساتھ کے ساتھ میں کھانا بھی بنا لوں گی نا اور ساتھ کے ساتھ مہندی بھی اپلائی کروں گی کیونکہ الگ سے ٹائم تو نہیں ملنے والا ہے تو میں نے کہا چلیے آج آپ لوگ کے ساتھ میں اپنا مہندی اپلیکیشن بھی جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں تو بتائیے گا آپ لوگوں کو کہ جو آج کا ویڈیو ہے کیسا لگا تو یہ دیکھئے ابھی میں نے اپنے بالوں کو اچھے سے سلجھا لیا ہے کام کر کے اور ابھی نا اس کو جا رہی ہوں کرنے اپلائی تو سب سے پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد ہی اس کو اپلائی کروں گی میں اور فرنس آج نا مجھ کو کہیں جانا بھی ہے اور کہاں جاؤں گی میں آپ لوگ کو آگے ویڈیو میں پتہ چل جائے گا میں ابھی نہیں بتاؤں گی تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا آپ لوگ تو یہ دیکھئے پہلے بالوں کا جو تھوڑا تھوڑا پروشن لے کے میں اس طریقے سے اپلائی کرتی جاؤں گی یہ دیکھئے اور پورے بالوں میں لگانے کے بعد بیچ بلکل بیچ سینٹر میں میں ایک چھوٹا سا بن بناؤں گی اور پن بنانے کے بعد نا پھر چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے بال لیتی جاؤں گی اور ان میں مہندی اپلائی کرتی جاؤں گی اور اسی طریقے سے بن بناتی جاؤں گی اور ایسے ہی ہم پورے بال جو میرے ہیار ہے اس میں میں اپلائی کر لوں گی ہی نا تو یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں نے بالوں کا بن بنا لیا ہے چھوٹا سا اور اسی کیراؤنڈ میں سبھی جو بھی پارٹس ہیں بال کے وہ اسی میں لپیٹتی جاؤں گی فول کرتی جاؤں گی اسی میں ہی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تو چلی لگا لیتی ہوں میں دی ویڈیو دیکھیں آپ لوگ تو فرینڈز ابھی آگئی ہوں یہ دیکھئے روم میں اور میں نے بنائی تھی مہگی کیونکہ کام کرتے کرتے تھوڑی بھوک لگ گئی تھی نا تو آج کچھ ناستہ بھی نہیں کیا تھا تو میں کہا چلو تھوڑی سی مہگی رکھیوں سے بنا لیتی ہوں تو فلال وہی بیٹھ کر کھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے پنی لگا لی ہے اپنے بالوں میں نہیں تو جو کیا ہے نا مہندی ڈرائی ہو جاتی تو پھر وہ کلر نہیں آتا اس کا اچھے سے اور اس کے علاوہ نا جو مہندی ہے وہ ٹپکتی ہے نا جو ادھو دھو کپوں میں وہ بھی نہیں ہوگا تو ہر طریقے سے سیف رہے گا فرینڈز تو فلال ابھی میں چاہ رہی ہوں کھانے مہگی اور اس کے بعد جو ہے مجھے اپنا کھانا وغیرہ بنانا ہے کیونکہ جب تک میں کھانا وغیرہ بناؤں گی نا تب تک میرے جو مہندی ہے وہ بھی چڑ جائے گی دیکھیں میں پوری کڑھائی لے کے بیٹھ گئی ہوں فرینڈز حالکہ میں سب نئی کھاؤں گی کھاؤں گی آدھا ہی تو چلیے میں کھا لیتی ہوں اپنی مہگی آپ لوگ دیکھیں ویڈیو تو یہ دیکھیں فرینڈز ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں دوپہر کا ٹائم ہو رہا ہے دو دھائی بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں نکل گئی ہوں اور جا رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں گاڑی ڈرائب کون کر رہا ہے آج میں نہیں ڈرائب کر رہی ہوں تو بیٹا تھا اس نے کہا میں چلا ہوں گا تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے خالی روڈ تھی میں نے کہا کوئی نہیں یہ دیکھیں تو ابھی گاڑی یہ ہی ڈرائب کر رہا ہے آج اور اور آج میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں تو دھوپ بہت زیادہ تھی تو لال یہ دیکھیں میں نے پورے فیس کو اپنے کور کر رکھا ہے تو چلیے دیکھ بطا ابھی آپ لوگ کو آگے پتا چل جائے گا کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں جا ہوں تو معنی کہ آپ لوگوں کو sebenر ڈرائب کر رہا ہے میں چلیے تو بہت زیادہ چاہل swamp لیکن اب مسئلہ سکتا ہے مسئلہ سکتا ہے رنگوں سے پہلے جانے لگے تو یہ اس پریادوں کے دلائے لگے جو خلال ابھی مسئلہ سکتا ہے وہ کوئی سکتا ہے یہ جیہون 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 جیہاں تقر طرح یہاں سے یہاں سے کچھ مرد اس نے آپ کو پر آیے گیا یہ پروری سرکتے جیہون کا سکتے یہ پورا ہمارا ہے اور اس کے دل میں یہاں پر دیکھ رہے ہو سوڑوں والا یہ بھی پورا ہمارا ہی ہے تو ابھی تک ممی پاپا آگے ہیں لیکن اب آپ کو نہیں ہے تو اب یہ بات دور ہم لوگوں میں سمحالی اور شیطر کے مارے ہمارے ہمارے ہاتھ میں ہیں کیونکہ میری باقی جو سکر ہے وہ سب دلی میں رہتی ہیں بس آئے آوائے ہی آتی ہیں اور آپ لوگ کو بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا آواز آ رہی ہوگی فرنس تو اسے اکنوار کریے گا کیونکہ ٹریکٹر چل رہا ہے نا تو اسی کی آواز آ رہی تھی تو ابھی لال مجھے لگتا ہے کچھ پرابلم آ گئی ہے جس کو جیسے روک دیا گیا ہے وہ دیکھئے تو میں نے سوچا چلیے آج میں آپ لوگ کو اپنے کھیتوں کا بیو بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے کھیتوں میں کیا کیا فسل ہے سمیں تو گے ہوں ہیں اور سرسو تھی تو سرسو کٹ چکی ہے گے ہوں ابھی گے ہوں میں دس سے پندرہ دن ابھی لگے گا اس کے بعد ہی کٹ اس لیے جو کٹ آئی ہوگی تو کم سے کم پندرہ دن مان کے چلی ابھی ہے تو خلال تو چلیے ٹھیک ہے ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے بھی کچھ دیر کے بعد جانا میری بھا بھی آ رہی ہے اس لیے بیڈیو بنائے لے رہی ہوں میں کہا میں بھا بھی آ رہی ہے بیڈیو بن جائے بھا بھی کی ہاں دیکھو 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 یہ کہاں بیٹھا ہے جا کر یہ دیکھو یہ دیکھوズ پر پانچ یہ جو ہماری جو اس نے بھی بنا стороны جانبوں سے رکھوالی کرتے ہیں سانڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ دکت دیتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو بنا رکھا ہوگی رات کی تیم وہ اسی پہ بجارتے ہیں پوری رات تو فرینڈ سوچئے کتنی محنت کے بار ہمیں یہ جو اناج ہے وہ ملتا ہے تو پوری چائے وہ سردی ہو گرمی ہو ورسات ہو پورا اسی پہ رہ کرو پوری رات بیتاتے ہیں تب جا کر ہمیں یہ خصف ملتی ہے تو دیکھئے ابھی میرا بیٹا چڑھ کے بیٹا چڑھ کے بیٹا ہے اس کے اوپر کیسے کتنے آرام سے لینا ہوا ہے دے بو اب یہ سوکھ اور کہاں ملے گا اسے ملتیہ کتنے آرام سے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہے ہمارے آدھیادار جو کھیت ہمارا بوتے ہیں اور وہ دیکھیں سامنے سرسو کی جو ہے وہ کٹائی ہو رہی ہے تو اب اس طریقے سے سرسو جو ہے وہ کٹنے کے بعد جو ہے مچین میں کٹی جاتی ہے پہلے کھیتوں سے کٹ کر اس طریقے سے رکھ لیا جاتا ہے پھر اسے مچین میں کٹا جاتا ہے نکالا جاتا ہے سرسو والا کی جاتی ہے تو میں ابھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیسی سرسو اس میں سے الگ ہو رہی ہے بھوسا بھوسا جو ہے الگ ہو جائے گا اکھٹا ہو کر سرسو الگ نکل جائے گی تو کافی اسی ہو گیا ہے نا کام نے تو پہلے کیا تھا نا کہ لوگوں کو ہاتھ سے ہی کرنا پڑتا تھا اسے اور جو کام یہ ابھی ایک گھنٹے میں ہو گیا نا اس کو انہیں مطلب کئی کئی دن لگ جاتے تھے بٹ اب کافی آسان ہو گیا ہے کام اور یہ ہے مارے گیہوں کے کھیت دیکھ رہے ہو گیہوں بھی لگ بگ ہمارا تیار ہو چکا ہے بس کٹنا باقی رہ گیا ہے نا تو دس پندرہ دن کا اور ہے اس میں چھوڑی تھی کسر ہے تو دس پندرہ دن میں یہ بھی کٹ جائے گا تو ٹھیک ہے جب گیہوں کٹے گا نا تو میں اس کی فصل کا بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو ابھی فلال دیکھ لیجئے آپ لوگ سرسو کی سرسو کی جو کٹائی ہے وہ کیسے ہوتی ہے تھلیشن میں اس کے مسین میں تو پہلے سے تو لوگ کیا تھا نا کہ ہاتھوں سے ہی کرتے تھے اپنے اس کی پٹائی کر کے مطلب تب سرسو الگ کی جاتی تھی برد اب تو مسینوں کا آ گیا ہے مسینوں سے ہی سارا کام ہو جاتا ہے پھر بھی یار کتنی محنت لگتی دیکھو کتنے لوگ لگے ہیں یہ تو اتنی تھوڑی سی سرسو ہے تب اتنا ہے کیونکہ نا اس بار سرسو کی جو فصل تھی وہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ این وقت پہ کیا تھا نا بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی جو فول تھے نا وہ جھڑ گئے تھے اور جب فول ہڑ گئے تو دانے بھی نہیں آئے اتنے اس میں تو اتنے بڑے کھیت میں بہت کم سرسو ہو پائی تھی اپنی ہر جگہ یہی ہر کسی کی کھیتوں میں یہی بات تھی سرسو کی کھیت کی کافی مطلب نقصان ہوا تھا اس بار تو چلو کوئی نہیں جو مل گیا وہی ٹھیک ہے کافی اور یہ سارے ہمارے جو ہیں نا ادھیادار ہیں جو کر رہے کام انہی کو کھیت کیا ہوا ہے ہم نے یہی لوگ کرتے ہیں کھیتی ہم لوگ تو بس جب آنا ہوتا ہے نا تو چلے آتے جب یہ بتاتے ہیں تو پھر آتے ہیں جلدی سے ہم لوگ نہیں آتے ہیں تو یہ دیکھئے سرسو اس طریقے سے نکل جاتی ہے اس میں تو ابھی اس لال یہ دیکھئے گہو کا ہے تو گہو کا بھی ابھی تھوڑا ٹائم ہے نا تو اس کے بعد کر جائے گا یہ بھی اور یہ بگل میں دیکھئے یہ ہے ہماری چاچا جی کا کھیت ہے یہ حالیٰ کی وہ تو اب نہیں ہے آپ ان کے جو بیٹے وغیرہ ہیں نا ہیں وہ کرتے ہیں اس میں کھیتی وہ دیکھو میرے وہاں بھی کھڑی ہیں سامنے وہ بھی آئی ہوئی تھی تو وہ نا اس پہ انہوں نے پرور کی کھیتی کی ہوئی ہے وہ دھان اور گیہو کی نہیں کرتے ہیں اس میں پرور کی کھیتی کر رکھی انہوں نے چلیئے یہ بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو بٹایے کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو دیکھ کر I hope کہ آج کب لوگ آپ لوگوں نے enjoy کیا ہوگا دیکھ کر اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو تو کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہونا تو پلیز 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 ایک لائک تو بنتا ہے لائک جرور کر دیا کریں کیونکہ لائک کا کوئی چارج نہیں لگتا ہے تو فرنس ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں جسے کی آنے والے ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں کو ترنت مل جائے تو ٹھیک ہے پھر آپ لوگ ویڈیو دیکھئے انچوائے کریں میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنے اگلے نئے نیچٹ بلوگ میں فرنس تو یہ دیکھیں یہ ہے مجھے کورسی دی گئی تھی بیٹنے کے لئے جس پر بیٹنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا مجھے بھر بھی اسی پہ بیٹی تھی حالانکہ کافی مجبورتی بیچ میں ہی ٹوٹی ہوئی ہے فرنس تو ٹھیک ہے اور اب ہی آگئی ہوں میں گھر میں بنا رہی ہوں کارا ہسپنڈ کا تو چلیے ملتی ہوں آپ لوگوں سے بعد میں بائی بائی